بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم ایک سفر ہے غزوہ غزوے کا موقع ہے کوئی لڑائی ہے واپس آ رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں تھکم سے چور ہیں فجر سے کچھ پہلے آرام کا موقع ملتا ہے تو آرام کے لیے لیٹتے ہیں لیکن احساس یہ ہوتا ہے کہ فجر قریب ہے کہ ہی نماز نہ رہ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کی ذمہ دانیاں لگاتے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں آپ ان کو معمور کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ جاگتے رہیں گے اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا سب کو اٹھا دیں گے سب نماز ادا کر لیں گے اتفاق ایسا ہے کہ وہ کچھ دیر تو جاگتے ہیں اور کسی لمحے ان کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے سب سو جاتے ہیں اب آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سورج سر پہ آ جاتا ہے ذہرہ سب کھلے میدان میں سو رہے ہوں اور سورج چمکدار اپنی شکل میں بلکل اگدم آنکھوں کے سامنے آ جائے تو انسان کے لئے سونا دشوار ہو جاتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کیفیت میں سب اٹھے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھی اٹھایا ظاہر ہے کہ وہ بھی اٹھ گئے تو پوچھا کیا ہوا اب دیکھیں کس قدر عمدہ مقالمہ ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تمہاری ذمہ داری تھی تو کیا ہوا اب آپ دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ ایسے موقع پر ہم اگر کسی ذمہ داری پر ہوں اور کسی کو یہ بات کہیں یا معمور کریں تو ہمارا رویہ اس کے معاملے میں کیا ہوگا حضرت بلال نے کہا کہ وہی ہوا جو آپ کو ہوا آپ کو بھی نید آگئی آپ بھی سوتے رہے میری بھی آنکھ لگ گئی میں نے تو کوشش کی مطلب ان کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے کوشش کی نہیں جاگ سکا رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ سب کو کہا یہاں سے کچھ کرو فوراں ظاہر ہے کہ اب تو سورج نکل چکا ہے تو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے نماز ہماری رہ گئی ہے تو اس کے تاثر کو زائل کریں کہ یہ اس جگہ پہ ہماری نماز زائل ہوئی ہے آگے نکلے تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے کہا کہ سب ٹھہرے ہیں اس کے بعد وضوع غیرہ کی اور نماز ادا کی اس پورے عمل میں آپ علیہ السلام والتسلیم نے حضرت بلال کو ایک لفت بھی نہیں کہا احساس یا پیغام آپ نے یہ عطا کیا کہ غلطی ہو سکتی ہے انسانی زندگی میں منصب کے حوالے سے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے لیکن احساسات کی زندگی تو سب کی برابر ہے طبیعیات کی دنیا میں ہر انسان کے ساتھ وہی تقاضے وابست ہیں جو دوسرے ہیں چھوٹے کے ساتھ جو تقاضے وابست ہیں وہ بڑے کے ساتھ بھی ہیں تو نین ہمیں آتی ہے تو کسی اور کو بھی تو آ سکتی ہے نا تو نین میں اگر ہم ہماری آنکھ نہیں کھلی تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی ان کی بھی نہیں کھلی یہ ایک چھوٹا سا موقع ہے چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن پوری زندگی کے ہر ہر مرحلے پر ہمیں اس سے ہدایت مل سکتی ہے اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں اور ہم صیرت طیبہ سے استفادہ کرنے کی خواہش رکھتے ہوں